داتھیوں ہمارا نوجوانوں کو سکھایا گیا ہے وہ شخص جو مسلط کیا گیا تھا اس نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ لیڈر کا نشانی ہے لیڈر کا نشانی ہے کہ یوں ٹرن لینا اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یوں ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں بزدل کا نشانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصولوں پہ قائم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی وہی منشور ہے آج بھی وہی نظریہ ہے آج بھی وہی ہمارا سوچ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اصول کیا ہے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے دو کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے سوشلزم ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ساتھ ساتھ قائد عوام نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا اور وہ نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرہ اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان اب ساتھیوں قائد عوام نے نہ صرف نعرہ لگایا اس نعرہ پہ عمل درامت کی شہید موطرمہ پہ نظیر بھٹو نے بھی نہ صرف نعرہ لگایا اس نظریہ پہ اس منشور پہ عمل درامت کی اور آج کی جو حالات ہے ان حالات کی مطابق بہت ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نحنت کرے سیاست کرے جدوجہد کرے اور اس لئے حکومت بنائیں اس لئے حکومت بنائیں کہ ہمیں اسی روٹی کپرہ اور مکان کا نانا پہ عمل کرنا پرے گا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے کوئی ایسا سیاسی جماعت موجود ہی نہیں ہے جو میں اس کا نام لوگوں کہوں یہ میرا مخالف ہے میں تو قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کا نواسہ ہوں میں شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میرا مخالف یہ مہنگائی ہے یہ بے رزگاری ہے یہ غربت ہے اور مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے اس ملک کی عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ان غریبوں کے جن کے امید شہید محترمہ بین ازیر بھٹو بنی تھی ان غریبوں کا جن کا خدمت قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ان کا خدمت کرے ان کو اس مہنگائے کی سونامی سے بچائیں گھر گھر تک رزگار کے مواقعے میرے نوجوان بھائیں اور بہنوں کا فرہام کیا جائے اس غربت کا ہم مقابلہ کرے اور میرا خیال میں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کلواتے تھے انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیولی کے نمائندہ بنائی تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں نہ خدمت کرنے جانتے ہیں نہ گورننس کرنے جانتے ہیں وہ تو پاکستان مہنگائے لیگ بن چکے ہیں اب آپ بھی آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے آپ کے پاس ایک ایسا منشور ہے جس میں وقت کے تمام مسائل کا حل ہے اور آپ کے پاس اپنا تاریخ ہے جس میں آپ نے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا ہر دور میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کے لیے کام کرتی ہے تو وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے کرتی ہے یہ سولہ مہینہ کا ذکر کرتے ہیں سولہ مہینہ مشکل تو تھے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو کم از کم اپنا سولہ مہینہ کا کردگی پہ فخر کرتا ہوں میں اپنا سولہ مہینہ کا کردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں جو میرے ساتھ ہی تھے جو میرے ساتھ اسی کیمنا میں بیٹھتے تھے ان سے آپ پوچھیں کہ کیا وہ اپنا سولہ مہینہ کے کردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے یہ کون سا کردگی کا میں ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہ جو اس دوران جو سلاب آیا تھا وہ ہمارے ہاں پختون خواہ سے لے کے صبح سندھ اور بلوچستان تک ایک قدرتی آفت جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسے آفت نہیں دیکھا تھا دو دہائی پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے اور سولہ مہینے کے اندر سولہ مہینے سے کم میں نے نہ صرف اقوامی متحدہ کو موبیلائز کیا میں نے جو اس دوران ان عورتوں سے وعدہ کیا تھا جن کے گھر میں گئے اور وہ ان کے گھر تباہ تھا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا گھر پھر سے بناوں گا اور آپ کو اپنا گھر کا اپنا زمین کا مالک بناوں گا تو ان ہی چند مہینوں میں بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے ان خاندانوں کو ان خاندانوں کو مالی مدد دیا جا رہا ہے کہ وہ پکا گھر بنائیں پھر سے اپنا گھر تعمیر کریں اور ان کا زمین اس گھر کی عورت کا نام کیا جا رہا ہے گھر کے خواتین کا نام کیا جا رہا ہے